اداوت مجھے سے کیوں اتنی میں تو پرہاں کا دائی ہوں رسول اللہ کا وارش صحابہ کا سپاری آج میں آپ کو دنیا کی بے وفائی کے بارے میں بتاؤں گا دنیا میں رہنے والا ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میری ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے اور پھر ایک دن یہ سب کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے کیونکہ مرنا تو ہم سب کو ہے ہر ایک کو موت آ کر رہے گی اور اسے اپنا کاروبار اپنی کار اور اپنا گھر بار سب یہی چھوڑ کر جانا پڑے گا یہاں تک کہ اس کا لباس بھی اس سے چھین لیا جائے گا اور اس کے جسم سے ساری قیمتی چیزوں کو اتار لیا جائے گا اور کفن میں لپیٹ کر خبر میں ڈال دیا جائے گا جہاں نہ اس کے لیے آلشان کمرہ ہوگا نہ آرام دے بستر ہوگا نہ ڈھنڈا پانی ہوگا نہ نوکر چاکر ہوں گے تب پتا چلے گا کہ دنیا کیا چیز ہے یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی جب مردہ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے خواہ وہ بڑے سے بڑا سیٹ ہو وزیر آزم ہو بڑا مالدار ہو کوئی بھی ہو تو وہ بڑے ہی حسرت کے ساتھ یہ کہتا ہے شکریہ اے قبر تک پہنچانے والو شکریہ اب تنہا ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم اور دبا کے قبر میں سب چل دیئے دعا نہ سلام ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو بیوی بھی اپنے بچوں سے کہتی ہے کہ جلدی سے اپنے ابو کو خبرستان پہنچاؤ جس مکان کے بنانے میں کتنی نمازیں چھوڑی کتنا حرام کمایا خدا کی کتنی نافرمانی کی اسی مکان سے اب بیوی بچے اس کو نکالتے ہیں اسی لیے ایک بزرگ نے بڑی امدہ بات کہی کہ اپنے بال بچوں کی فکر مت کرو انہیں اللہ والا بنا دو اگر بچے اللہ والے ہوں گے تو اللہ خود ان کی فکر کرے گا اور اگر نالائق شرابی کبابی زانی ہوئے تو تمہارا مال ان کی بدماشی پر خرش ہوگا اور تمہارا گناہ بڑھ جائے گا خدا کے واسطے خدا کے واسطے دنیا کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد نہ کریں خود بھی احکام شریعت پر عمل کریں اور اپنے اہل خانہ کو بھی اسلامی تعلیمات سے آراستہ کریں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین